سیونٹی فائیو سیونٹی ایٹ اور آرٹیکل سری ڈبل سکس سیونٹی پور سیونٹی فائیو سیونٹی ایٹ اور سری ڈبل سکس پیٹی کے ساتھ سے ایمپورٹنٹ بنتا ہے یہ نہیں چار آرٹیکل میں کیور بھارت میں یہ سمیدھان میں پردھان منتری شبت کا چکر آیا تو سیونٹی پور اور یہ ہم اچھے سے ڈسکس کریں گے میرے خیال سے آپ لوگوں میں سے جو ریگولر کلاس کرنے والے ہیں وہ بھارت کے راشپتی اپراشپتیوں کے بارے میں تو میرے خیال سے اچھے سے پرشت ہو چکے ہوں گے اور ان کے الیکشن سے بھی پرشت ہو چکے ہوں گے جنہوں نے ریگولر کلاس کری اور جنہوں نے بنک کیا ان کا کوئی علاج دنیا کے کسی کونے پر کسی وقتی میں نہیں اپنے بھاگے کا لیکھن وہ سویم اپنے کرموں سے کر رہے ہیں دوش کسی کو بھی دیں کنک ہو سکتا ہے لوگ سوائے کو جوز جین لگے سریک نہ ہونے پر ہو سکتا ہے ہم ہی دوش دینے لگے یہ ہوتا ہے ہاتھی جب اسفلد ہو جاتا ہے تو بیس طرح سے لوگوں میں دوش نگاستا ہے اپنی طرف نہیں دیکھتا جتنے اچھے طریقے سے ہم آپ کو پریسیڈنٹ اور وائس پریسیڈنٹ سمجھا سکتے تھے اتنے اچھے طریقے سے ہم نے انہیں سمجھایا ہے اور ان کے الیکشن کے پروسس کو سکتے تھے آج کیونکہ مجھے ہیڈیک ہے تھوڑا تو میں نے سوچا کہ کلاس بند کرتا ہوں جی پھر میں نے کہا نہیں چیزے کلاس بند کرتے سیونٹی فور سیونٹی فائب سیونٹی ایٹ اٹھ سیونٹی سکس اس چاروں آرٹیکلز میں پلٹان منطری کا چکل ہے اور سیونٹی فائب سیونٹی فور کو کل ہم ایگزامین کر چکے ہیں اور سیونٹی فور کا جو ایگزامینیشن ہے ابھی اور کٹیلیو رہے گا اس سے سمجھت کافی سوال آتے ہیں کسی میں یہ سوال آتا ہے کہ پھارک کے راشپسی سانہ شاہ نہیں ہو سکتا یہ سیونٹی فور کا ہی آپ کو لے گا کیونکہ سیونٹی فور میں ہی ساپ ساپ لے لکھا ہوا ہے کہ وہ کاؤنسل آب منسٹر کی ایڈوائز پر ورک کریں گے اور ایڈ ایڈوائز پر اسی میں لکھا ہوا ہے کہ ایک بار اگر ایس دیا ہے واپس دوسری بار ہی شیل ہی میں نہیں ہے یہاں سمجھتان سنشودن کیا گیا تھا کرے گا تو پریسیڈنٹ اس پاؤنڈ ٹو ٹو سیونٹی پور اور سیونٹی پائیو کا ہم برہت برانان کریں گے اپنی طرف سے آپ کو سمجھانے میں کوئی دست نہیں پھوڑیں گے چلیکٹ ہونا نہ ہونا آپ کی کرم اور آپ کی فاکت سکلا ہے سیونٹی فائل پرائم منسٹر شیل بھی اپوائنٹ eg بائی در پریسیڈنٹ پرائم منسٹر کا اپوائنٹمنٹ کون کرے گا پریسیڈنٹ کرے گا ادر منسٹر شیل بھی اپوائنٹگ بائی پریسیڈنٹ خون دا ایڈوائز پرائی منسٹر دیکھیں جتنے ادھے منسٹر ہیں ان کو پرائم منسٹر جن کا نام دیں گے انہی کو کبھر پریسیڈنٹ کر سکے لیکن پرائیم منسٹر کے اپوائنٹمنٹ میں پرائیم منسٹر کی ایڈبائس نہیں چلے گی کہ مجھے اپوائنٹ کر دیجئے پرائیم منسٹر کے اپوائنٹمنٹ میں جو پارٹی لوگ سوا کے فلوٹ میں بہمت لائے گی سمپل میجورٹی بھی لے آئے گی وہے کلیم کر سکتی ہے اسی لیے پریسیڈنٹ کی پاور تب بہت بڑھ جاتی ہے جب کسی پارٹی کو بہمت نہیں ملتا تب پریسیڈنٹ اپنے دسکریشنری پاور کا اپیوک کرتے ہیں اور کسے بلایا جائے گا کئی طرح کے اس میں کلیم ہوتے ہیں کہ بھائی بہمت تو نہیں ملا لیکن جو ہماری پارٹی ہے وہ سنگل لارجس پارٹی ہے ہم سے زیادہ بھی کوئی نہیں بہمت کا جادوی آنکڑا ہم نہیں چھوپائے مان لیجئے بہمت کا جادوی آنکڑا دو سو اٹھا ملے دو سو ساٹھ اگر کسی پارٹی ایسی استطیق آتی ہے کہ ایک پارٹی کو ہائیس ایک سو اٹھانوے بھٹے باقی سب کو کسی کو ایک سو پچیس کسی کو ستتر کسی کو پچپن کسی کو بیس سوال اٹھتا ہے کہ کسے بلائے گا تو سنگل لارجس پارٹی کو بلائے جانے کی ہندوستان میں پرحفر آ رہے ہیں پلس کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ جب کسی پارٹی کو بہمت نہیں ملتا تو کئی ساری پارٹیاں آپس میں مل کر کے ایک کومن منیمم پروگرام بناتی ہیں اور کومن منیمم پروگرام بنا کر کے اپنے کینڈیڈیٹ کو یہ کہتی ہیں کہ بھئی ہم سب ایک منچ پہ آ گیا ہیں اور ہمارا سمرتن ان کو ہے دوسری پرمپرہ یہ بھی رہی تیسری یہ رہی ہے کہ الیکشن ہونے سے پہلے ہی بہت سارے دل مل کے ایک کٹھ بندن مناتے ہیں جسے ایلائنس کہا جاتا ہے اور وہ ایک پارٹی وشیس نہیں لڑتی چناب پورا ایلائنس چناب لڑتا ہے ٹیٹو کا بٹوارہ آپس میں کرتا ہے ان کے بیچ میں ایک 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 لیول آف انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے کہ ان مددوں پر ہماری پوری سہمتی ہوگی تو وہاں وہ اپنے ووٹ جس دل کو بھی ٹکٹ ایلوٹ ہوتی ہے جس کنسٹیٹوینسی میں مان لیجئے تین دل مل کے ایک سات دل رہے اور ایک دل کے اسی لوگ سوا کی سیٹیں ہیں جن میں سے ستر پا ایک لگ دل کو ملی ہیں آٹھ ایک دل کو ملی ہیں دو ایک دل کو ملی ہیں تو جہاں آٹھ دل والا ستر والا ہوگا وہاں تو وہ باقی بچے دولوں سے اپنے سمرتن کریں گے اور جہاں آٹھ والا ہوگا وہاں وہ ستر والا ان آٹھ کو سمرتن کرے گا اور دو والا کریں ایسی جہاں دو ملی ہیں کسی ایک پارٹی کو چھوٹی رازنے سے ایک پارٹی کو تو وہاں ستر پلس آٹھ والے کریں کہ ہمارا ووٹ بھی نہیں ہو جائے تو یہ پری پول ایلائنز کہا جاتا ہے پری پول مطلب پول ہونے سے پہلے کا ایلائنز یعنی کہ جنتہ کی اس پر مہت جنتہ اس سے سہمت یہ ہوتا ہے پوسٹ پول ایلائنز ایسا بھی پایا جاتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا راج نیسی میں کہ ایسے بھی ہے کہ جو ہو سکتا ہے کہ پرس پر ایک دوسرے کے ورود میں چناب لڑے اور اس کے بعد جب کوئی پارٹی وحومت نہیں پاتی ہے تو دونوں دل آپس میں سمجھوتا کر کے ایک منیمم پروگرام تیہ کرتے ہیں جسے کومن منیمم پروگرام کہا جاتا ہے کہ بھئی ان مددوں پہ تو ہم سہمت ہیں باقیوں پہ تو ہماری سہمتی اب بھی بنی کچھ مددوں پہ ہم سہمت ہیں جن پہ ہم سرکار چلائیں کچھ ان کے لے لیے کچھ ان کے وہ کہا جاتا ہے بوس پولر ہے دیش میں پردان منطری کے چائن میں ان تینوں بھئی جو چاروں کا ملتا ہے حقیقت کسی کو سمپل میجورٹی مل گئی ایسا بھی آیا ہے دیش کے پردان منطری کے کارکال میں کہ سمپل میجورٹی ملی ہے ایسا بھی آیا ہے کہ ٹھرڈ میجورٹی ملی ہے اور ایسا بھی آیا ہے کہ تری فورٹ میجورٹی ملی ہے ایسا بھی آیا ہے کہ کسی بھی پارٹی کو کوئی میجورٹی ملی ہی نہیں ایسی استطیق میں جب مجوریٹی آگئی جب تو بات ہی ختم ہے پریسیڈنٹ کو جو لوگ سباہ میں سب سے میجر پارٹی ہوگی اسی کو بلانا ہوگا جس کی مجوریٹی ہے جو کہ لوگ سباہ میں اپنے بہمت خوصیت کر سکتے ہیں لیکن جہاں ایسی استطیق آتی ہے کہ نہ سمپل مجوریٹی ہے نہ ٹو ٹھرڈ ہے نہ سری فورت ہے ایسی استطیق میں پریسیڈنٹ پرائیک تدکالک پریسیتیوں اور پرمپراؤں کا انہمان کرتی ہے کیونکہ سمیدھان یہاں مون سمیدھان میں یہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ کسے بلانا ہے ایسی استطیق میں کئی بار آپ کو میں بتاؤں گا آپ کی جب جو سمیدھان کی یادرہ چلے گی تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہاں پر راشپتی کے دوارہ سنگل لارجس پارٹی جو تھی جو سب سے بڑی پارٹی تھی اس کے نیتہ کو بلائے یہاں پر پری پول ایلائنس کو بلائے گیا انہوں نے سناب للا تھا ان متوں پر ان کو بلائے گیا ان سب ملا کر کے بہمتہ رہا تھا اور کہیں پر پوسٹ پول ایلائنس کو بھی بلائے گیا اور جب کسی کو بھی نہیں بلائے جانے کی استطیق ہوتی اور سرکار بنانے کی استطیق نہیں ہوتی تب انہیں عام جناب کرائے جاتے ہیں ایسا بھی آیا ہے آجادی کے پچھلے 75 سالوں میں ایسا بھی موقع ہے یہ پرائیم نیسٹر اور پریسیڈنٹ کی جو ریلیشنشپ ہے یہ بہت سمبی رہی ہے جس میں بہت سارے جو ہے وہ پرمپرائیں رہی ہیں بہت سارے اس میں اسے کہنا چاہیے کہ سمبندوں کی ایک لمبی پرمپرہ اور کڑی رہی ہے جو ایک سرونٹ کو معلوم ہونا چاہیے آگے ہم آتے ہیں ٹوٹل نمبر اور بینیسٹر کتنے ہوں گے جو میں نے بتا دیا دوہزہ تی بہت سرونٹ کیا گیا تھا یہ ٹوٹل نمبر اور بینیسٹر جو ہے لوگ سوا کی سدہ سے سنکھیا کے پندر پریشت سے زیادہ نہیں لوگ سوا کی سدہ سنکھیا کتنی ہے اس وقت آپ بتائیں تیوہر ہوں گے کیا ہوں گے تیوہر ہوں گے اس سے زیادہ سکھیا نہیں ہوگی تارے مندری گھنوڑی یہ limitation fix کر دی ہے یہ ceiling limit اور سمیدھان میں سنشودن کر کے اس article میں یہ سنشودن کر دیا گیا دوسرا اس کا clause 1 جوڑا گیا تھا اور 1B بھی جوڑا گیا تھا اس میں یہ تھا کہ اگر بھائی کسی political party کے جو کیا نام ہے member ہیں انہیں disqualify کر دیا جاتا ہے ان کا نرواشن جو ہے تو وہ سیدھا سیدھا ہے کہ وہ مندری بھی نہیں رہیں گے تب تک نہیں رہیں گے جب تک کہ وہ پنہ نرواشت نہیں ہو جاتے یا وہ کوئی سکل نہیں ہو جاتے مندری بدلوں نے چھوڑا دوسرا اس میں یہ 1A اور 1B دوسرا ہے اس میں کہ minister shall hold office during the pleasure of the president pleasure of the president جب تک چاہیں تب تک رکھیں جب چاہیں تب ہٹا دیں لیکن ہٹانا president کے ہاتھ میں سیدھے نہیں ہے کیونکہ اس سے پوروگامی article میں ساپ ساپ لکھ دیا گیا ہے کہ president shall act as according to the advice of the prime minister اس سے پچھلے article میں ساپ ساپ لکھا دیا گیا ہے کہ council of minister ہوگی جس کے head ہوں گے prime minister ان کے advice پر کام کریں گے اگر کسی minister وہ individual کو ہٹانا ہے prime minister has to give آگے ہے کہ council of minister shall be collectively responsible to the law council of minister collectively responsible ہوں گے یہ بات بھی آپ کو جھان رکھنی ہے اس پر بھی بڑا برہت چرچہ ہوتی ہے دیکھ اور اس پر بھی بڑی برہت پرمپرہیں رہی ہیں آجادی کے پی چتر سالوں اور ان سے بھی بڑی پرمپرہ رہی ہے یو پی ایسی میں اچھے اچھے سوال پوچھنے کے اب یہ ایک لائن کا ہے تو سوال پوچھا جاتا ہے تین سو شبتوں کا اس لئے آپ کو بہت ساری چیزیں بتاو کلیکٹیو ریسپونسیویلٹی ہے سب ہی کی جمعیداری ہے آگے لکھرا آئی کہ چوتھا آئے گی minister enters upon his office تو پریسیڈنٹ اسے انہیں جو ہے شپت دلائیں گے بعد اور گوپنیت آگے اسی میں پانچ ماں ہے کہ بھئی اچھے مہینے کے بیتر آپ کو ایم پی بننا ہوگا میرا ایم پی بنے بھی آپ minister بن سکتے ہیں کوئی بات نہیں even prime minister بن سکتے ہیں لیکن within six months آپ کو ایم پی بننا پڑے گا اگلا ہے کہ بھئی salary آپ کی کیا ہوگی allowances کیا ہوگی time to time parliament جیسا اب جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ بھارت کے سمیدان میں بھارت کے راشپتی کی position بلے ہی ceremonial ہو لیکن بھارت کے راشپتی کا یہ کرتا ہے کہ جب تک دیش کی cabinet اور دیش کی ویدھائی کا یا ویوستہ میں کا سمیدان سمت طریقے سے چل رہی ہے اور قانون کا شاسن چل رہا ہے جیسا میں نے پہلے ہی بتا دیا تھا پریسیڈنٹ کی جو ڈیوٹی ہے وہ کیا ہے پریجر پروٹیکٹ ڈیفینڈ دکا کانسیڈیوشن کانسیڈیوشن کا کہیں ویلیشن نہ ہو یہ پریسیڈنٹ کی ڈیوٹی ہے پریجر پروٹیکٹ ڈیفینڈ دکا کانسیڈیوشن یہ بھی پریسیڈنٹ کا کام ہے جن سب سے نکلتا ہے ہمیں جاننا چاہیے پہلے کہ کانسیڈو منسٹر کیا ہے ہمیں جاننا چاہیے کہ پریم منسٹر کو کیسے ڈیفینڈ کیا جائے ہمیں جاننا چاہیے کہ پریسیڈنٹ کی پاور کیا ہے کالیکٹیو ریسپونسیبیلٹی کسے کہتے ہیں اس کی ہندی کر دینے سے کام ہو نہیں چلے گا اس کا مطلب ہوتا سامول کی امیداد اب میں چاہوں گا کہ آپ میں سے جتنے یہاں ویدو جن بیٹھے وہ اپنی سوچھا سے ان چار پانچ شبدوں کا پر کچھ پرکاش ڈالیں کیا آپ پرکاش ڈالنے کی استطیق میں ہیں جی سر جی سر جی جی بوری ہے سر کالیکٹیو ریسپونسیبیلٹی کا مطلب ہو گیا سر کوئی عبیشواش پرستاب سر اگر پارے تویا تھا ایک سادس کے برود تو سر وہ سامول پوری منتری پرسد کو تیاغ پتر دینا پڑے گا کہنے کا مطلب یہ ہے یہ تو ایک بہتی موٹا ایکزامپل ہے یہ بہتی کامن ایکزامپل ہے جو ہر کتاب میں لگا کہ ابشواش پرستاب پارت ہو گیا تو آپ نے ایک منتری کے پردو ہو گیا تو سب جمعیدار ماتے جائیں گے ایک طرح سے پوری جے نہیں ٹوٹ جائے لیکن اس کا آردھان اور تھارد کیا ہے مطلب ہے کہ اس سے کیا بیبھارک چیزیں نکلتی ہیں طرح سے پہلے ہماتے ہیں دیکھئے دیش میں اب تک مندر اگاس 1947 سے لے گے اب تک آپ میں سے کون بتائے گا کہ کتنے پرائیم میریسٹر ہو چکے ہیں اینیون کون سا بولے کتنے پرائیم میریسٹر ہو چکے ہیں کون سا بولے جی سر کتنے پرائیم میریسٹر ہو چکے ہیں انیس انیس پرائیم میریسٹر ہو چکے ہیں کتا ہوئے یہ صحیح کہہ رہے ہیں جی سر یہ جی سر من بولے راہل باہردواج پندرے ہوئے ہیں سر چاہتا سر سیڈیل وائز سیڈیل وائز ہیں سر انیس ساری ساری سیڈیل وائز دیش کے چودہوے راجپتی ہیں روز ملوزمان کا اور یہ سوال تو لیکپال ستری اگزام کا ہے ککشا پانچ کے بچے جانتے ہیں کہ دیش کے پردان منتری چودہوے پردان منتری ایسے نہ کرو بھائی تو چائنا گیٹ فلم بن بات ہوگی نظر رہا ہے راول بہراد بھائی جی آپ کس حساب سے اس کا سمرتن کر رہے تھے آنکھ مود کر کے سیڈیل وائز سیڈیل دیش کے چودہوے پردان منتری ہے دیش کے پہلے پردان منتری تیری جوال لال نہرو دوسرے لال بادور شاستری دیسرے اندرہ گاندی چوتھے راجیب گاندی پانچ میں فیوی نرسنگا راؤ اور چھٹے من مہن سنگھ یہ سبھی چھےو پردان منتری دیش میں انڈین نیشنل کانگریس سے آئے ہیں جسے کانگریس پارٹی کہتے ہیں دو پردان منتری دیش میں بھارتی جنتہ پارٹی سے ہیں دین پردان منتری جنتہ دل سے ہیں اور باقی ایک پردان منتری جنتہ پارٹی سے تھے اور دو پردان منتری ایسے رہے ہیں جو صدر میں اپنا بہومت سے تھی نہیں کر سکتے ہیں شریچرن سنگھ اور شریچرن سنگھ ان کی پارٹی تو مجھے نہیں یاد ہے لیکن اتنا جرور یاد ہے کہ جنتہ کر گئی تھا سماجوادی تھا کچھ ایک جنتہ پارٹی کر گئی تو دیش میں اب تک کا سب سے لمبا کارکال پندیت نہرو کا رہا ہے وہ لگ وقت میرے خیال سے دولہ سے لے کے سترے سال سترے سال سترے سال دیش کے پردان منتری رہے ہیں پندرے اغسط انیس سو سیتالیس سے ستائیس مئی انیس سو چون سٹر یعنی کہ آپ تیرے سال ادھر جو لیجئے تیرے اور تین سولے تو یہی ہو گئے اٹھالیس انہنچاس پچاس اور تیرے ادھر اکیامن سے لے کے ترے سٹر تیرے اور تین سولے اور ادھر اغسط سے گنیے اغسط ستمبر اکٹروور نومبر دسمبر ساڑھے چار مہینے اور مائی میں بھی ساڑھے چار نو مہینے تو یہی ہو گئے کذا سیدھا حساب ہے اور لگ وقت مجھے لگ رہا ہے کہ دس مہینہ دس مہینے اور جو بندیت نیرو سولے سال دس مہینے کے اس پاس رہے ہوں گا اس کیلکولیشن کو ایگزام میں بھی ایسا ہی کرنا جیسے میں بہت آسانی سے کر رہا ہوں جو آپ کو دو کے پاہلے کی طرح کنٹس پھونی چاہیے یہ کوئی نولیج نہیں ہے یہ تو مانا جاتا ہے کہ بھارت کے ناگریت پروک میں آپ کو پتا ہوگا یہ اس کے لیے کوئی یوکیسی پیپریشن کی ضرورت ہے کوچنگ گائیڈنس سینٹر کی ضرورت ہے اس کام کے لیے بھی کیا اگر اس کام کے لیے بھی ضرورت ہے تو آپ کو اونر ویچار کرنا پڑے گا کہ اپنی جو مادمیک اور براتمیک سکشہ ہوئی ہے اس پہ بہت منن اور گہن چندن کی آوشکتہ ہے 15 اگست انیس سو سیتالیس سے مائی انیس سو ترے سیدھے سیدھے سولے سال تو یہی بیٹھ رہا ہے دس مہینے اور جان لوں لگوک سترہ سال پنڈت نیرو دیش کے پردان پندری رہے اور جو سیکنڈ ٹینیور رہا ہے وہ سب سے زیادہ رہا ہے اندرہ گاندی جی بلاہا ہے لگوک لگوک وہ بھی اچھا کاسا رہا ہے جنوری سکسٹی سکس میں ڈیتھ ہو گئی تھی لاز بادو شاہ سری جی اس سے لے کر کے آپ جانئے کہ لگوک لگوک سکسٹی سکس سے لے کے ستہ پرورت ہوئی تھی سیونٹی سیون میں دس گیارہ سال سیونٹی سیون میں جنتہ پارٹی کی سرکار آئی تھی سکسٹی سکس سے آن وارڈز جتنے الیکشن ہوئے ان میں سمیں اندرہ گاندی کی کانگریسی جیتی تھی تو اس کے بعد ستہتر کا الیکشن ہوئے تو گیارہ سال تو یہ اس کے بعد اسی میں پھر الیکشن ہوا اور ایٹی فور میں ان کی ڈیتھ ہوئی اکٹوور میں جا کر کے اکیاسی بیاسی تیرہ سی چورہ سی چار سال یہ لگوک پندرہ سال رہی ہوں گی دیش کی پردان بند اور اس کے بعد مجھے لگ رہا ہے کہ پانک پانک سال باقی رہے ہیں لیکن شریمان مہن سنگھ دس سال رہے تو ٹینیور کی جہاں تک بات آتی ہے دیش کے پردان منتریوں میں سب سے لمبا ٹینیور پندیت نہرو پھر پیسیس گاندی اور پھر اس کے بعد شریمان مہن سنگھ سب سے شورٹے سپیریٹ بھی ہوگا جرور اس پیسے وہ دیکھ لیجے گا سر اٹل بیاری جی کا ہے اور تیرہ دن کا ہوگا وہ بھی پرمپرا رہی ہے اس طرح سے ہم پاتے ہیں کہ اب آپ دیکھئے کہ بھارت کے پردان منتری کا ہم پہلے اٹھاتے ہیں تو بھارت کے پردان منتری کی کیا الیجیبیلٹی ہوگی یہ کہیں نہیں لکھا ہوگا ظاہر سی بات ہے کہ پردان منتری بننے کے لیے یہ ایک شرط یہ ہے کہ اگر کوئی ویکتی پردان منتری بنتے ہیں تو انہیں کسی نہ کسی صدن کا صدس سے ہونا پڑے گا وہ بھی چھ مہینے میں ایمیلٹ تو وہ بھی جرورت نہیں ہے اب مان لیجے وہ لوگ سبا کے صدس سے ہیں تو لوگ سبا کا صدس بننے کی جو کالیفیکیشن ہے وہ ہونی چاہیے کہ پچیس سال کی عمر ہو راجی سبا کا بنتے ہیں تو تیس سال کی عمر ہونی چاہیے دوسرا کہ سٹی جن آف انڈیا سوال یہ ہوتا ہے کہ پردان منتری بننے کے لیے بھارت کا ناغریک کیا جنم سے ہونا آوشک ہے آپ کے کیا بھی جارہے ہیں جنم سے ہونا آوشک نہیں ہے بس ناغریک ہونا بھارت کا آوشک ہے دوسرے بردان منتری کی جو یوگتہ ہے وہ یہ ہے کہ پچیس ورش اور تیس ورش اور تیسری یہ ہے کہ بھائی کوئی لاب کا بد نہ ہو اور پھر سب تو پروفٹ نہ ہو یہی تین ہیں اب سوال اٹھتا ہے کہ پرائم منسٹر کے ریموول کی کیا بھگریہ ہے ریموول کی کیا بھگریہ ہے کوئی بھگریہ ہے سمیدھان میں بڑھنے کسی مہاویو کی آوشکتہ ہے سنجی پریہار پرکاش ڈالی ہے جرام راہول بھارت دواز جی آپ بھی پرکاش ڈالیں ساتھ میں ٹول سے لیکن مجورٹی جب تک رہے گی سر جب تک دو سر پی ایم رہیں گے جیسے ان کے پاس مجورٹی نہیں ہو پاتی ہے تو سر وہ پتھان منتری اپت سے تیاک پت دینا پڑے گا یا پھر ان کے پاس بھارت ہو جاتا ہے تب بھی انہیں تیاک پت دینا پڑے گا تو پرائیم میریسٹر جو ہے مول روپ سے راکش پتی کے پرساد پریاد ہوتے ہیں at the pleasure of the president لیکن رہ کب تک سکتے جب تک کہ وہ لوگ سبا میں مجورٹی کو بھول کر دیں جیسے ہی لوگ سبا میں مجورٹی ختم ہوگی ہی ہے اگلا پرشن بردان منتری کے استیفہ دینے کے بعد کیا لوگ سبا بھنگ ہو جاتی ہے بتائیں راہل بھارتواجی آپ بتائیں سوری صرف دوبارہ پرشن بتائیں گے کیا پردان منتری کے استیفہ دینے کے بعد لوگ سبا بھنگ ہو جاتی ہے آنے کوئی وقتی بتائیں سر لوگ سبا بھنگ نہیں ہوتی منتری منڈل بھنگ ہو جاتا ہے لوگ سبا کس صورت میں بھنگ ہو سکتی اب اس واس پرستاب آنے کے بعد راشت پتی شاہے بھنگ آنے کے بعد لوگ سبا بھنگ اور لوگ بتائیں اور سر جب پانچ سال پورے ہو جائیں تب تو الیکشن ہونے ہونے جان لیجے کہ پردان منتری کے استیفہ کے بعد یہ آوشک نہیں ہے کہ لوگ سبا بھنگ ہو پردان منتری کے استیفہ کے بعد راشت پتی کا پنہ ویوے کا دین ادھکار ہے کہ وہ نئی سرکار کے کٹھن کی سمبھا بناؤں کی تلاش کریں کہ نئی سرکار کس طرح سے بن سکتی ہے یا جو پردان منتری استیفہ دے رہے ہیں ویوے یہ رکمنٹ کریں کہ لوگ سبا کا ویگٹن کر دیا جائے اور پھنے آم چناب کرائے ہیں ایسی استیتی میں کیا بھارت کے راشت پتی اس رائے کو ماننے کے لیے بات دہیں ایک ایسے منتری پرشت کی رائے کو ماننے کے لیے بات دہیں جو لوگ سبا میں سویم بھومت ہو چکی ہے یا نہیں ہے اسی طرح یہ سمجھ جٹل پرشنوں کا اتتر شنے شنے آپ کو اسی اتھائی میں ملتا رہے ہیں آگے چلتے ہیں ان پرشنوں کا اتتر بھی آپ کو سمجھ سمجھ پہ دیں گے اسی اتھائی میں تو ابھی تک بھارت میں بھارت کے لگ بھارت تین پردان منتری ایسے ہوئے ہیں جو کہ ابشواس پرستاب لائیا گیا جن کے برد یا جو وہ بھوٹ آف کونفیڈنس ہے وشواس مت حاصل نہیں کرتا دونوں الگ لگ چیزیں ہیں لو کونفیڈنس موشن اور بھوٹ آف کونفیڈنس وشواس مت جو دونوں الگ لگ چیزیں ہیں دین پردان منتری ایسے ہوئے ابھی موٹا موٹا ہی بتا رہا ہوں پھر اسپیسپیل بتا نہیں شریعندر کمار گجرال شریعہشری ڈوگوڑا اور شریعہشری ڈوگوڑا ایسے بھی موقع آئے they could not prove their majority چلیے یہ تو ان کی الیکشن سنبندت ہوا اب آپ کو بتاتے ہیں کہ پرائیم منسٹر کا جو ہے رول کیا ہوتا ہے پاور کیا ہوتا ہے پرائیم منسٹر کی جو پاور ہیں وہ مول روپ سے گورنمنٹ کے ہیڈ ہونے کے ناتے سمکون گورنمنٹ کی ایکسرسائز اور فنکشننگ کی جو پیداری ہوتی ہے اور کیونکہ کاؤنسل اور منسٹر انہیں کی ریکمنڈیشن پر پریسیڈنٹ چپت دلاتے ہیں ان سب کو ملا کے ایک منتری پرشد بنتی ہے اسی منتری پرشد کی انترگت ایک منتری منڈل ہوتا ہے جیسے کیبینٹ کہتے ہیں جیسے میں کیبینٹ منسٹر ہوتے ہیں اور ایک دلات میں ایک اور مدانے انترگت تو نہیں لیکن پرمپرہ گت روپ سے اور سنسدی پرمپرہ بنی ہے منسٹری اب جی او ایم کہتے ہیں گروپ آف منسٹر مان لیے کوئی وشہ ایسا ہے جس میں پریہورن ریل اور خانج منترہ رہے تینوں کا ہے تو ایسا گروپ آف منسٹر بنایا جائیں گے جس میں تینوں منسٹر جی او ایم جیسے کہتے ہیں گروپ آف منسٹر اگلا پریشن سیدھا سیدھا یہ اٹھتا ہے کہ صاحب یہ جتنی بھی منسٹریز ہیں یہ کیسے فنکشن کرتی ہیں تو منسٹری اور پردھان مندری سے کس طرح سے ان کا کالڈینیشن رہتا ہے تو آلٹی میٹلی سب کام تا پریسیڈنٹ کی دسکت سے ہونا ہے تو دسٹیبوشن آف ورک کے لیے نائنٹین سکسٹی ون میں کچھ نیم بنائے گئے جنہیں گورنمنٹ آف انڈیا ایلوکیشن آف بیجنس رولز کہا جاتا ہے گورنمنٹ آف انڈیا ایلوکیشن آف بیجنس رولز نائنٹین سکسٹی ون ایلوکیشن آف بیجنس کا مطلب ہوتا ہے بیجنس کا مطلب یہاں اور اس کا پالن کرنا تو ایلوکیشن آف بیجنس رولز نائنٹین سکسٹی ون میں پالی ایلوکیشن نے بنائے تھے اسی کے تحت یہ سارا کار وطران ہوتا ہے کون کس کام کو کریں گے اور اس سب کتنی منسٹری ہیں بتاؤ کتنے منسٹرز ہیں ان سب کا کالڈینیشن کیسے ہوگا اس کالڈینیشن کو کرنے کے لیے ایک سچوالے بنائے گیا جسے کیبنیٹ سیکریٹریٹ کہتے ساری منسٹریز کو کالڈینیٹ کرنے کا کام کیبنیٹ سیکریٹریٹ کرتا ہے کیبنیٹ سیکریٹریٹ ایک بہت مہتبون چیز ہے کیبنیٹ سیکریٹریٹ اس کی ایک پوری بیلڈنگ ہے جسے سیکریٹریٹ بیلڈنگ کہتے ہیں یہاں ہی دیش کی پوری کیبنیٹ بیٹھتی ہے اب ہی حال میں اس کا نام بدل کے کرتا پہ پت کر دیا گیا جسے پہلے راج پت کہتے تھے روڈ جیسے کہا جاتا تھا انگریز وں کے سمیہ میں کیبنیٹ سیکریٹریٹ کا کامی یہی ہوتا ہے کہ جتنی منسٹری جو جتنے دیپارٹمنٹ ہے گورنمنٹ اندر سرکار کے یعنی یونین گورنمنٹ ان سب میں کام بہت آسانی سے ہوتا رہے ریل منتر آلے کی فائل کو سرفیس ٹرانسپورٹ کی فائل کو اگر سیویل ایوییشن میں جانا ہے تو وہاں چلی جائے دیفینس کی فائل کو بدیش منتر آلے میں جانا ہے یا ہوم منسٹر کی فائل کو کہیں جانا ہے تو سب فائل کا آدان پردان اور سارا ورک سیکرٹیٹ میں ہوتا ہے سیکرٹیٹ سیکرٹیٹ جو بیلڈنگ ہے بڑی مہت پون ہے بھئی اسی لئے سیکرٹیٹ بیلڈنگ کو ہی دو حصے ایک ساؤ بلوک ایک نور بلوک دیش کا پی ایمو کس میں نور بلوک میں ساؤ بلوک میں کون بتائے گا پی ایمو پرائم منشٹر آفیس جسے شورٹ میں پی ایمو کہتے ہیں کانپرم بتا نہیں سر نور بلوک میں آفیس آرے پی ایمو پی ایمو ہمیشہ ساؤ بلوک مرا بہی آرے نور بلوک میں گرہ منتران ہے جی سر جی سر ٹھیک ہے نا تو ساؤ بلوک اور نور بلوک اور کیبنیٹ سیکریٹریٹ جو ہے بہت مہت پون جگہ ہوتی ہے اور وہاں سب سے جو بڑے ادھکاری ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں سچپ اور کیبنیٹ سیکریٹری جو ہوتے ہیں وہ دیش دیش سینئر بہت کیبنیٹ سیکریٹری بننا کسی بھی آئی ایس کے لیے سپنا ہوتا ہے اور کیبنیٹ سیکریٹری کو آپ جان لیے یہ وارنٹ اف پریسیڈنس ہے وارنٹ اف پریسیڈنس کسے کہتے ہیں کسے کہتے ہیں کرما نسار جیسے کہتے ہیں نا کی کون اونچا ہے کون بڑا ہے کون اس سے کم ہے کس کو کتنی بریتہ ملے گی دیش میں نمبر بن پہ ہیں راش پتی پھر راش پتی پھر دیش کے پردان منتری دیش جو پردان منتری ہیں ان کی جو اگزیگوٹی پاور ہے اس میں آپ ایک چیز سمجھ لیجے کئی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو جاننا ضروری یہ کچھ پردان منتری کے پاس جو منسٹر کا پاور ہے وہ پردان منتری کے پاس ہی رہتا یعنی اس بیواغ میں کوئی منسٹر نہیں بنایا جاتا جو کاؤنسل اور منسٹر بنتی ہے منتری پرشت بہت بیواغ کی بنتی ہے لیکن کچھ ایسے بیواغ ہیں جو پردان منتری کے پاس ہیں اور آپ جان لیجئے کہ پرمپراغ روپ سے ایسے کئی بیواغ ہیں جو کہ بھارت کے پردان منتری کے پاس ہی رہے جو کسی انے کو رائے نہیں ایلوٹ کیے جاتا ان میں سے تین بیواغ تو آلماست میں نے دیکھا ہے کہ ایٹمک انرجی کا برمان اورجہ کا انترکش کا بیواغ اسپیس ایجنسی کا اسی لئے آپ نے دیکھا تھا جو مشن منگل گیا تھا اس پرائی منسٹر خود کہتے پرائی منسٹر ہی اس کے منسٹر ہوتے ہیں اور نیوکلیر آثورٹی کا نابکی ہے جو آثورٹی نیوکلیر آثورٹی اس کا ہیڈ جو ہیں وہ پرائی منسٹر وہ کسی منتری کو نہیں دیا جاتا ہوگا اسپیس نیوکلیر یہ بیواغ کسی کو نہیں دیا جاتا اور ایٹمک انرجی یہ پرائی منسٹر کے لئے برائے رہتے اور آپ کو پتا ہوگا پلاننگ کمیشن کے چیئرمن بھی پرائی منسٹری ہوتے جسے اب نیتی آیوک کہتے اور جو پرائی منسٹری ہوتی ہے کون ادھکاری کہاں سرو کرے گا کہاں نہیں کرے گا کس بیواغ میں کون ادھکاری رہے گا نہیں رہے گے یہ پرسنل منسٹری تہہ کرتی ہے برتی کے بعد UPSC آپ کی فائل کہاں بیٹی ہو بہا بیشتی ہے کارمک منترال ہے جین ہونے کے بعد تھی